اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامد رضا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پیر صاحب کی طبیعت ناساز ہے ان کے لیے سب اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے دوستو پیر پنجر سرکار کی پشنگوئیوں کے حوالے سے چند ایک نئی باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے دوستو کل پیر اور گولڑا شریف پیر پنجر سرکار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بہت ساری باتیں ہوئیں رسمی گفتگو ہوئی گئے رسمی گفتگو ہوئی اور ان باتوں کے درمیان پیر صاحب نے انڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے چند ایک باتیں کی جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائیں دوستو پیر صاحب نے انڈیا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جو بات کی انہوں نے پیر اور گولڑا شریف سے کہا کہ بیٹا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ انڈیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا اور اس کا آگاز ہو چکا ہے کہ انڈیا میں احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ مزید طویل ہوگا اور یہ کم ہونے والا نہیں ہے یہ سلسلہ یہاں تک بڑھے گا کہ پھر تاریخ کی کتابوں میں بچے پڑھیں گے کہ کبھی ہندوستان تھا انہوں نے کہا کہ ہندوستان تین ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا یہ لکھا جا چکا ہے اور ایسا ہو کے رہے گا اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے اور اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی جو پیشنگوئی میں نے کی تھی اس کے سچ ہونے کا آگاز ہو چکا ہے اور انشاءاللہ دوہزار بیس کی اندر ہی ہندوستان نہیں رہے گا اس کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اور یہ تین ممالک میں تقسیم ہو جائے گا دوستو پاکستان کے حوالے سے پیر پنجر سرکار نے پیشنگوئی کی کہ جو جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ گداری کرتے ہیں یہ سارے کے سارے مٹی میں جائیں گے ان کی تباہی ہو جائے گی یہ برباد ہو جائیں گے پاکستان کو برباد کرنے والے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اور پاکستان کے خلاف سازشے کرنے والے سارے مٹی کے نیچے دب جائیں گے اور پاکستان قائم و دائم رہے گا اور پاکستان نے ترقی کرنی ہی کرنی ہے اور اس نے دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو منوانا ہے اور یہ وقت بہت انقریب ہے جیہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل ڈائمنڈ نیوز ایج ڈی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان